ہلا دوستو تو یہاں پہ ہمیں اپیسوڈ کے شروعات میں مکمی کا سین دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے جیوانی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ نیئر کو اپ ڈیٹ دیتا ہے کہ جو آدمی اس لڑکی کو پریشان کر رہا تھا وہ ایک دم سے نیچے گر کے مر گیا وہ بھی اسی ربے میں تھا جس میں مکمی تھا جب مکمی نے نوٹبک پہ کچھ لکھا تھا اس کے کچھ سیکنڈز بعد ہی ایسا ہوا تو ریسٹر کہتا ہے آپ ہمیں پتہ چل گیا نہیں ہے تو نیئر کہتا ہے ہاں اور اس حساب سے ہمیں مکمی پہ ایک کڑی نظر بنا کے رکھنی ہے اور ساتھی ساتھ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے وہ شینیگامی ہمیں یہی بھی سوچنا ہو کہ اگر شینیگامی کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ مکمی کو بتا دے گا ریسٹر کہتا ہے کہ لیکن شینیگامی کو تو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دیت نوٹ کو ٹچ کر رکھا ہوتا ہے جس چیز کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس سے سمبھل کے رہنا تو کافی مشکل ہے تو نیئر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے لیکن پلیز ایسا کرو تو جیوانی کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ادھر ہمیں پھر سے ہوتل کا سین دکھائے جاتا ہے اور لائٹ ادھر وائٹ ایپس چیک کر رہا ہوتا ہے ایسا وہ مند میں کہتا ہے کہ آج پھر سے اس روم میں لائٹ ٹاکڑا سے ملنے والا ہے جب ہم نے ان سیکرٹ میٹنگز کی شروعات کی تھی تو ٹاکڑا کو ایک فون کال آیا تھا کیرا سے اور اس کے بعد سرویلنس کیمراز ہٹا دیئے گئے تھے اس کے بعد جو پہلا خیال میرے مند میں آیا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میسیجز لکھ کے بات کر رہے ہو تب ہی تر لائٹ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا روم چیک کر لے ہاں پہ کوئی بھی وائٹ ایپ نہیں ہے بس ایک ہی وائٹ ایپ ہے جو کی میرے اوپ پر لگا ہو ہے تو آئیزاو کہتا ہے اس کا مطلب صرف بات روم بچا ہے تو لائٹ بات روم چیک کرنے جاتا ہے آئیزاو مند میں کہتا ہے کہ لائٹ کو وائٹ ایپس اور کیمراز کی اتنی پڑی کیوں ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیرا یہ ساری میٹنگز ہونے ہی کیوں دے رہے ہیں کچھ تو گڑڑ ہے اگر وہ سچ میں نوٹس لکھ رہے ہیں تو اس کو کنفرم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے یہاں پہ آئیزاو نوٹ پیٹ کے لاسٹ ویچ پہ اپنی نکھون سے نشان بنا دیتا ہے اور یہاں پہ ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے پہ کیومی کہتی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہو لائٹ کہ میں کل میسا ہمانے سے ملی تھی اکیلے میں اور ہم نے کچھ باتیں بھی کی تو ماتھوڑا کہتا ہے آرہے 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 لائٹ تو فس گیا تو ایڈے کہتا ہے ماتھوڑا تم تو بڑے خوش لگ رہے ہو کیومی کہتی ہے کہ میس امانے نے کہا تھا کہ وہ پاپ میوزک فیسٹیول میں ہے تم دونوں کی انگیجمنٹ کی انانونسمنٹ کرے گی یہاں پہ کیومی نوٹ میں لکھتی ہے کہ میسا تمہارے لئے کیا میٹر کرتی ہے یہاں پہ ماتھوڑا خوش ہو رہا تھا کہ لائٹ کو فس گیا فس گیا تو آئیزاو اسے ڈاٹ کی چپ کر دیتا ہے اور لائٹ کہتا ہے کہ میں اس سے بریک اپ ہی نہیں کر پا رہا ویسے بھی میں اس سے پریشان ہو چکا ہو لائٹ من میں کہتا ہے یہ میسا ایک دم بے وکوف ہے ایسی چیزیں کیوں کرتی ہے نہیں ٹاکڑا بھی یہ بھی کوئی کم نہیں ہے یہ ساری کے سارے لڑکی ایسی ہی کیوں ہوتی ہے یہاں پہ لائٹ نے نوٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ تیرو سے پہلے میسا ہی کروینس کو پنش کرنے کی انچارج تھی کسی طرح اس کو بھی گیرا کی طاقت مل چکی تھی اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ہی گیرا ہوں اس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر پایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی لڑکی کو چوز کروں گا کیوں ہی من میں کہتے ہیں کہ پہلے میسا کیرا کے لئے کام کرتی تھی اور اب میں لائٹ کے پاس میسا کو چننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اس نے مجھے سپیشلی چننا ہے اپنی مرضی سے لائٹ کہتا ہے مست تھا کڑا پلیز میرا بھروسہ کرو صرف تم ہی ہو میرے لئے تو کیوں ہی کہتے ہیں کیا صرف تم ہی ہو میرے لئے مدب لائٹ تم تو اس سے زیادہ اچھی لائن بھول سکتے تھے یہاں پہ آئیزا وہ ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے یہاں پہ ماشرہ بھی گوسم کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کونسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا لیکن پھر آئیزا وہ اٹھ کے ماشرہ کو اور ایڑے کو چپ کر دیتا ہے کہ تم شانت ہو جاؤ کیوں ہی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے پہ بھروسہ کرتی ہوں لیکن دھیان رکھنا اگر تم نے جھوٹ بولا نا تو میں تمہاری بہت بری حالت کر دوں گی میں کیرہ کو بتا دوں گی تو لائٹ کہتا ہے کیرہ مجھے پتا ہے کہ دنیا کو ابھی کیرہ کی ضرورت ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کبھی بھی میں تمہارے ساتھ رہ پاؤں گا دوسرے شب تمہیں کہوں تو میں کیرہ سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس نے تمہیں اپنے سپوکس پرسن کی طور پر چنا نہیں مطلب ٹھیک ہے وہ کرمینلز کو مارتا ہے لیکن ہم تو کرمینلز نہیں ہیں نا ہمیں خوش رہنے کا پورا حق ہے یہاں پہ لائٹ کیومی کو ایک اور نوٹ دیتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیچے والی لائنیں تیز بول کے پڑھنا کہ ایک ساتھ ہم شانتی سے اور خوشی خوشی رہ سکتے ہیں اور ایسا صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب کیرہ نہ ہو تو لائٹ کہتا ہے یہاں پہ ایک اور نوٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کیرہ کو ارسٹ کر لینا چاہیے یہ سب یہاں پہ شوق ہو جاتے ہیں اور کیومی کہتے ہیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو کیرہ کو ارسٹ کرنا ضروری ہے جس سے کہ ہم خوش رہا پائیں تو لائٹ کہتا ہے سچ میں مس ٹاکڑا تم سیرس ہو تو کیومی کہتی ہے ہاں تو لائٹ کہتا ہے پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی اور تم اس سے اپنی جان خطرے میں ڈال ہوگی میں بھی پولیس کے خلاف جاؤں گا اور ساتھی ساتھ تمہیں بھی کیرہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے خلاف جانا ہوگا کیا تم یہ کرنے کے لئے تیار ہو تو کیومی ہاں پہ تھوڑا سوچتی ہے یہ ٹاس فورس میمبرز بھی ہاں پہ تھوڑا ویٹ کرتے اور ایڈیا کہتا ہے کہ یہ تو بہت دیر کے لئے رک گئی تو کیومی کہتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ نوٹس پڑھتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے مدد کروں گی جس سے کہ ہم خوش رہ سکے ایک ساتھ محصول ہے کہتا ہے کہ بات ہے لائٹ نے تو کھیلے پلٹ ڈالا کہا کیومی لائٹ کے اوپر شک کر رہی تھی کہ اس کے اور امارے کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے لیکن اس نے پورا کھیل پلٹ دیا اور کیومی کو اپنی مدد کرنے کے لئے منا لیا دوسری اور یہاں پہ جیوانی نیر سے کانٹیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ریبورٹ دینا چاہتا ہوں آج مکمی اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا وہ بہت دور تھا اس لئے میں اس کی آواز تو ریکارٹ نہیں کر پایا لیکن میں نے اس کا فیس پوری طرح سے کیپچر کر لیا ہے جب مکمی اپنے کام کے دوران بریک لے رہا تھا اس سمیے کی فوٹیج ہے یہ یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ پیپر ہلتا ہے اور جوانی کہتے ہیں دیکھو وہ کچھ کہہ رہا ہے تو ریسٹر کہتے ہیں میرے کو پھر سے دکھاؤ لیکن سلو موشن میں یہاں پہ ریسٹر مکمی کی لپ ریڈ کرتا ہے جوانی کہتا ہے ایسا لگتا ہے وہ جو پیپر ہلتا ہے اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے ریاکٹ کیا ہے یہاں پہ وہ تھوڑا سا اور بولتا ہے رکو میں اس کے موہ پہ زوم کر دیتا ہوں ادھر ریسٹر پڑتا ہے کہ وہ شینی گامی جب اس نے میرے کو ڈیتھ نوٹ دیتی اس کے بعد سے وہ مجھے دکھائی نہیں دیا نیر کہتا ہے کہ مکمی کو ایک شینی گامی نے ہی ڈیتھ نوٹ دیتی لیکن ایسا رکھتا ہے کہ شینی گامی اس کا پیچھا نہیں کرتا ادھر دوسری وار ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ لائٹ اور کیومی کی میٹنگ اوور ہو چکی ہوتی ہے اور کیومی بھی ادھر سے چلی جاتی ہے ٹاس فورس میں یہ سب بھی چین کے ساتھ لیتے ہیں اور ماتشوڑا کہتا ہے یا روز روز یہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اتنے گھنٹوں تک بیٹھے رہو تو ایڈے کہتا ہے تمہاری شکل دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ تم تھک چکے ہو کیونکہ تم ہس رہے ہو تو ایڈے کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہوتل جاتا ہوں اور وہاں سے چیک آؤٹ کر دیتا ہوں تو ماتشوڑا کہتا ہے تھینکیو آیزاوہ وہ ایڈے سے کہتا ہے کہ آیزاوہ کے لئے کافی مشکل ہوگا جاتا ہے جب آیزاوہ واپس نوٹ پیٹ کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس کا ناکھون کا نشان ہے یا نہیں جب وہ دیکھتا ہے تو ادھر کوئی بھی ناکھون کا نشان نہیں ہوتا وہ باقی کے نوٹ پیٹس کو بھی چیک کرتا ہے اور اس کو ایک میں بھی ناکھون کا نشان نہیں دکھائی دیتا وہ کہتا ہے کہ میں نے چار مارکس چھوڑے تھے اور ان میں سے دو گائب ہو چکے ہیں اس روم میں ہاں بولو کیا تم نیئر سے ڈائریکلی بات کرنا چاہتے ہو اور ملنا چاہتے ہو یہاں بے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ آئیزاوہ ہوتا ہے اور اس کے آنکھیں بند کر رکھی ہوتی ہیں نیئر کہتا ہے مسٹر آئیزاوہ کافی سمع ہو گیا تم سے ملکہ خوشی ہوئی تو آئیزاوہ کہتا ہے ہاں لیکن یہ بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میری آنکھیں بند ہیں ریسٹر کہتا ہے کہ میں نے اس کو چیک کر لے اس کے پاس نہ ہی کوئی ویپن ہے اور نہ ہی کوئی کیمراز تو نیئر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنے بلائن فورڈ ہٹا لو ادھر آئیزاوہ نیئر کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیئر میں تمہارا بھروسہ کرتا ہوں ایل اور ٹاکڑا دونوں ہی لگ بھگ ہر روز مل رہے ہیں تو نیئر کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے تو آئیزاوہ کہتا ہے کہ پھر اس کا کیا وہ نورس لکھ کے باتیں کر رہے ہیں جس سے ہمیں نہ پتا چلے تو نیئر کہتا ہے مسٹر آئیزاوہ خود با خود بے فالتو کے ایکشن مت لو ہمیں کیرہ کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اس سے ہمیں کیرہ کو ایسی جگہ فسان ہے کہ جہاں پہ ہم اس کو پوری طرح سے روک دے مسٹر آئیزاوہ میں تو یہی کہوں گا کہ تم اور ٹاس فورس اب اس لڑائی کا حصہ ہو ہی نہیں اگر تم پھر بھی کیرہ کو پکڑنا چاہتے ہو تو بس اس پہ نظر رکھو جیسے تم رکھ رہے ہو کیونکہ ایل کے اوپر نظر رکھنے کا بھی ایک مقصد ہے یہ میرے پلان کا ہی ایک حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح میری مدد کرو اگر کیرہ کے خلاف ہم جیتنا چاہتے ہیں تو بس دیکھنا جب میں کیرہ کو ہراؤں گا ادھر ہمیں اینے چین کا سین دکھایا جاتا ہے اور کیومی آناؤنسمنٹ کر دیئے کہ بس اس سال کے کچھ ہی منٹ بچے ہوئے ہیں اور آج کے ایس ویس پاپ سانگ فیسٹیبل سے اس سال کا حساب کتاب بنایا جائے گا میں ہوں کیومی ٹاکڑا آپ کی ہوسٹ ادھر ہمیں ہیڈکورٹرز کا سین دکھایا جاتا ہے اور ایڈے کہتے ہیں کہ مات چھوڑا تمہیں تو کیرا کے مرڈرز اور وکٹمز کی ریپورٹ چیک کرنی ہے ہے کی نہیں تو مات چھوڑا کہتے ہیں ہاں ہاں بس تھوڑی دے میسا میسا کے پرفارمنس کے بعد وہ اس سال کا اوپننگ ایکٹ کرے گی جہاں پہ دوسری اور ہمیں میسا اور موگی کا سین دکھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے یہاں پہ لیڈنر کھڑی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے ریسٹر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایس پی کے سے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں دوسری اور کیومی کہتے ہیں کہ میں آپ سبھی سے معافی مانگتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ اس سال کی اوپنر مس امانے ابھی تک آئے نہیں ہیں یہاں پہ یہ سبھی کے سبھی شوق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چل گیا رہا ہے موگی نے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا یہاں پہ میسا چلاتی ہے کہ ابھی کہ ابھی میں کوئی این ایچن واپس لے کے چلوں میں ویسے بھی لیٹ لطیف کے نام سے جاری جاتی ہوں تو یہاں پہ موگی میسا کا مو بند کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے شانت ہو جاؤں میسا تو میسا کہتے ہیں کیوں تو موگی کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب کرنا ہی ہوگا کیرہ کو پکڑنے کے لیے تو ریسٹر کہتا ہے کہ اگر برے سے برا ہوتا تو میں تمہارا اپر گن بھی پوائنٹ کر دیتا لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کی تو موگی من میں کہتا ہے کہ ہاں میں پریشانی کھڑی تو کر دیتا تم لوگوں کے لیکن اگر میں نے آئیزاوہ کی بات نہیں سنی ہوتی تو نوٹ پیٹ کے بارے میں سننے کے بعد اس کا کوئی شک نہیں دوسری اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لائٹ نیئر کو کانٹیک کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ موگی اور میسا گایا ہو چکے ہیں تو نیئر کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے میں نے ہی انہیں کسٹڈی ملیا ہے یہ سب یہاں پہ شوق ہو جاتے ہیں اور لائٹ پوچھتا ہے کیوں نیئر کہتا ہے بس کیا بتا تو لائٹ کہتا ہے نیئر کٹنیپنگ اور کسی کو پکڑ کے لکھنا ایک گناہ ہے انہیں چھوڑو ابھی کے ابھی تو نیئر کہتا ہے ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ مسٹر موگی اور آمانے نے خودی ہمارے ساتھ کو اپریٹ کیا ہے اور تم چاہو تو ان سے خودی بات کر سکتے ہو میں انہیں لائن پہ لے آتا ہوں ادھر لائٹ موگی اور میسا سے بجھتا ہے موگی میسا میں ایل ہوں ایسا لگتا ہے کہ نیئر نے تمہیں کٹنیپ کیا ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے اس کی منظوری دی ہے تو موگی کہتا ہے ہاں تو لائٹ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم دونوں ایک دوسرے سے اگری کرتے ہو تو کوئی بات نہیں تو نیئر من میں کہتا ہے کہ ابھی کے لئے ہم میسا کو ہٹا دیتے ہیں جس کے اوپر سیکنڈ کی رہا ہونے کا شک تھا لائٹ یا گمی تمہیں شاید پتہ چلی رہا ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ جیوانی بھی اس پاپ میوزک فیسٹیویل کا شو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ من میں کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ لینر اور پاکھی سب نے اپنا پلان سکسفولی کر دیا ہے نو بچ چکے ہیں تو اب میری باری ہے یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتے ہیں جیوانی فٹنس کرب اینڈ سوینگ سکول میں جاتا ہے جہاں پہ مکمی اپنی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ جیوانی ایک لوکر روم میں آجاتا ہے اور ادھر وہ مکمی کا لوکر اوپن کرنے لگتا ہے وہ من میں کہتا ہے کہ مکمی اپنا کام ختم کر کے جب جاتا ہے تو وہ ٹائم زیادہ تر ویریشن میں نہیں آتا بس ایک دو منٹ کا فرق رہتا ہے یہاں پہ ہمیں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مکمی نیئر کو بتاتا ہے کہ اس کی روٹین لائف کافی کمال کی ہے وہ ہر ہفتے اسی جن میں جاتا ہے تو نیئر کہتا ہے منڈے اور تھرزڈے رات کو نو بجے ہے نا تو جیوانی کہتا ہے ہاں اور پچھلے چار سال سے وہ اسی ٹائم پہ جا رہا ہے جب سے اس نے جوائن کیا ہے یہاں تک کہ اس نے نیئر والے دن کو بھی نہیں چھوڑا میں نے خود میمبر بن کے یہ چیز کنفرم کی ہے تو نیئر کہتا ہے اس سے سب سے ایسا لگتا ہے کہ وہ 31st کو بھی وہاں جائے گا تو جیوانی کہتا ہے ہاں ہاں جب وہ نیئر والے دن کیا ہے تو نیئر والے دن کیا ہے تو نیئر والے دن کو بھی وہ ضرور جائے گا تو نیئر کہتا ہے جیوانی کیسا ہو سکتا ہے کہ 31st کو جم میں تم نوٹبک کو ٹچ کر پاؤ جہاں پہ جیوانی تھوڑا شاک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں مطلب میں میں نے ہوتل کی سیکیوریٹی چیک کی ہے اور لاکر روم میں کوئی بھی سرویلنس کیامرا نہیں ہے تو نیئر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں تمہیں بولوں گا کہ ٹچ کرو تو جیوانی کہتا ہے کہ سر اگر وہاں پہ کوئی شینیگامی ہوا تو کیا ایسی پوسیبلیٹی ہے کہ میں مر جاؤں گا ہے نا تو نیئر کہتا ہے ہاں لیکن ہمیں یہ چیز کنفرم کرنی ہے اسے وجہ سے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تمہیں نوٹبک ٹچ کرنے کے بعد کوئی شینیگامی نہ بھی دکھے تب بھی میں چاہتا ہوں کہ تم مکمی پہ نظر بنا کے رکھو یہ بتا لگانے کے لیے کہ کوئی شینیگامی اس کا پیچھے کر رہا ہے یا نہیں اگر تم ڈر رہے ہو تو میں اور وہ من میں کہتا ہے کہ اگر سچ میں اس کے ساتھ کوئی شینیگامی ہے لیکن نہیں میں یہاں پہ آ چکا ہوں اب کچھ نہیں کر سکتے مجھے اسے ٹچ کرنا ہی ہوگا ادھر جوانی نوٹبک کو ٹچ کر رہتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈرہا ہوا ہوتا ہے وہ نوٹبک کو باہر نکال لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ شوق میں آس پاس دیکھتے لیکن یہاں پہ اس کو کوئی بھی شینیگامی نہیں دکھتا وہ نیئر کو کانٹیک کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نوٹبک کو سکسسفولی ٹچ کر لیا اور مجھے وہاں پہ کوئی بھی شینیگامی دکھائی نہیں دیا تو نیئر کہتا ہے کہ کمانڈر ریسٹر موگی سے کانٹیک کیجئے وہ موگی سے پوچھتا ہے کہ مسٹر موگی نوٹبک کے رولز کے حساب سے کسی انسان کو مرنے سے پہلے کتنے سمیہ تک کانٹرول کیا جا سکتا ہے تو موگی کہتا ہے کہ یوچسوبہ کے ایکسپریمنٹس کو دیکھ کے ایسا رکھتا ہے کہ 23 دن ہائیسٹ ہم نے اتنا ہی دیکھا ہے تو نیئر کہتا ہے بکہ تو موگی کہتا ہے ہاں یوچسوبہ کے مرڈرز کے بعد یہ چیز ساف ہو گئی تو یہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہے اور نیئر کہتا ہے کہ ہمیں ایسا سوچنا ہوگا کہ ابھی جوانی کو کانٹرول کیا جا رہا ہے اور اس سے یہ بلوایا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی شینگاہ میں نہیں دیکھا تو ہم 23 دن تک ویٹ کریں گے اور 24 دن اگر جوانی زندہ ہوگا تو ہم ال کو ارسٹ کر لیں گے یہاں پہ ہمیں 3rd جنوری کے سین دکھایا جاتا ہے اور لائٹ کہتا ہے کہ میس کیومی میں نے سنا تھا کہ پاپ بیوزک فیسیویل میں کچھ گربر ہو گئی تھی تو کیومی کہتا ہے ہاں آمانے گائب ہو گئی تھی اور یہاں پہ نورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک بار جب سب کچھ کنفرم ہو جائے تو ٹی کو بولنا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتائے اور جب تمہیں اس کا میسیج مل جائے تو تم مجھے ایک میسیج بھیجنا جس میں ایسا کچھ لکھاؤ کہ تم مجھ سے جل سے جل ملنا چاہتی ہو یہاں پہ ہمیں 6 جنوری کا سین دکھایا جاتا ہے اور جیوانی پھر سے اس لوکر کو انلوک کر کے مکمی کا سوٹکس انلوک کرتا ہے یہاں پہ ریسٹر کہتا ہے کہ کیا فوٹوگراف تو نیر کہتا ہے ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کیسے لکھا ہوا ہے کیا مکمی کوئی پیٹن فالو کرتا ہے اور وہ نورٹ بک کس پرکار کی ہے میں سب کچھ ساری کی ساری ڈیٹیلز اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو اسی وجہ سے یہاں پہ جیوانی پوری کی پوری نوٹ بک کی فوٹوگرافز دیتا ہے سارے کے سارے پیجز کی وہ ادھر کافی سادہ تھک جاتا ہے اور نیر کے پاس ادھر سارے پیجز کی فوٹوگرافز آ جاتی ہیں ریسٹر کہتا ہے نیر تمہیں کیا لگتا ہے تو نیر کہتا ہے ہاں جیوانی نے اس چھ میں کافی کمال کا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے وہ میری چینل کو سبسکرائب کا نام مت بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرم پہ کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیج کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی